موسیقی 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 ہی ہوتے ہیں تو جواب سمپل ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار کرنے کے لیے اگر آپ کتابیں پڑھتے رہیں یا اور اپنی مختلف طرح کے جو experiences لیتے رہیں شاید میں سمجھتا ہوں اسے کاروبار select نہیں ہوتا آخر کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کرنا پڑتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں جو سمجھاتا ہوتا ہوں طریقہ وہ طریقہ کاری ہے کیونکہ ہمیں نہیں کوئی بھی بتاتا کہ آپ کا interest کیا ہے جواب تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے interest کے مطابق آپ کاروبار کریں لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا interest کیا ہے تو interest جاننے کے لیے کیونکہ اگر interest ہمارا بہت کوئی ایسی الگ سی چیز پہ ہو for example میں کہتا ہوں ونیر بنانے پہ یا خمیر بنانے پہ ہو جو کہ پاکستان میں بھی نہ بنتا ہے نہ کسی کو بنانا آتا ہے نہ کوئی سکھانے والا ہو تو شاید اس پہ بہت زیادہ time لگ جائے گا اور ایک عام آدمی جس کے پاس پیسے تھوڑے سے ہوں تو وہ پروڈکٹس وہ ہوتی ہیں جو ضرورت کی ہوتی ہیں جو گھروں میں استعمال ہوتی ہیں یعنی household پروڈکٹس ہوتی ہیں تو household پروڈکٹس میں سے ہی آپ کو اصل میں کوئی پروڈکٹ نکالنی ہوتی ہے جس کو آپ بیچ سکیں اور جو ہر گھر میں بکھتی بھی ہوں آسان طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں جا کے کچن میں چلے جائے کپی پینسل لے لیں جتنی بھی پروڈکٹس آپ کے کچن میں ہیں چاہے وہ مثالہ جات ہیں چاہے وہ برتن دونے والا سابون ہے چاہے وہ بلب لگا ہوا ہے چاہے آپ کے برتن ہیں چھے طرح کے برتن ہوتے ہیں یعنی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ان کو لکھ لیں کچن کے بعد اب اپنے پورے گھر میں چلے جائیں اچھا میں تھوڑا سا اور آپ کو کروں گا کہ چھے طرح کے برتن کھون کھون سے برتن جن میں آپ کا شیشے کے برتن آگے پلاسٹک کے برتن آگے ڈینر سیٹ کے برتن آگے بٹی کے برتن آگے اس کے علاوہ لوہیں کے برتن آگے یعنی سیلور کے برتن ہیں یعنی اس طرح سے چھے طرح کے تقریب برتن برتن ہیں یہ سب کاروبار ہیں اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے دربنتی بھی ہیں اور بنائی بھی جا سکتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ باہر گھر کے اندر پورے گھر کا سروے کرتے ہیں تو آپ کو جب تمام چیزیں ہیں جس میں آپ کا یعنی فرنیچر بھی شامل ہے گھر پہ ہوا پینٹ بھی شامل ہے ڈسٹمپر بھی شامل ہے بلب لگا ہوا ہے وہ بھی آپ کے ایک پروڈکٹ ہے گھر میں جتنے بھی بجلی کی تمام چیزیں یہ تمام پروڈکٹس ہیں یعنی وہ پروڈکٹس ہیں جو ہر گھر کے اندر استعمال ہوئی ہر گھر کی ضرورت ہے ان میں سے کسی بھی پروڈکٹ پہ اگر آپ کام شروع کر لیں گے تو یعنی آپ کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں یہ وہ سارے کی سارے چیزیں ہیں جن کو آپ بے شک تھوڑا سا مشکلات ہوں گی شروع میں اتنا آسانی سے بیش نہ پائیں گے لیکن یہ ایسی چیزیں جو آخر کار سین ہو ہی جائیں گے تو اس کو آن لائن کی طرف جانا پڑے گا مطلب اگر میں کاروبار جیسا آپ نے برطن کی گا پورے گھر کے حوالے سے گفت ہوگی اگر میں مثال کے طور پر اسٹیل کے برطن کی بات کرلوں تو اسٹیل کے برطن کے لیے کیا کرنا پڑے گا مجھے خود پرچیز کرنا پڑے گا یہ کتنا سرمایہ لگانا پڑے گا اور کس طریقے سے اس کو ڈیلیور کرنا پڑے گا اس سوال کی طرف میں آتا تو شارک صاحب کی طرف آتا ہوں اور جب تک یہ آپ اس کا حوکر لیں کاروبار کے حوالے سے کاروبار آپ جو ہے دکان کاروبار یہ کچھ تھوڑا سا کاروبار کی دکان یہ درہ ہمیں سمجھائیں کس طریقے سے دکان لگائی جائے دیکھیں کاروبار کی دکان تو ہی بیسکلی یہ کہ میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کے حالات بدلیں گے ہی جب ہی جب ہم کاروبار اتنا کومن کر دیں لوگوں کے اندر کہ ہر بندہ کاروباری ہو جائے آج آپ چائنہ کی اگزیمپل لے لیں ہم ہر چیز پاکستان میں چائنہ سے مانگوا رہے ہیں تو کیا چائنہ ایک کاروباری بلک ہے ہے تو پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت کیا ہیں پچیس کروڑ لوگ چائنہ کے بعد انڈیا کے بعد شاہد سیکرد ہم لوگ ہیں جو پاپولیشن میں سب سے زیادہ ہیں لیکن ہم کاروبار نہیں کر رہے ہم موتاج ہیں آج بھی چائنہ کے یا کسی دوسرے ملک کے کہ ہمیں چیزیں لا کے دے دیں اور ہم کھانے کے لیے تجار ہیں تو اگر یہ ہی ہم کاروبار کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ چیزیں پروڈیوز کرنا شروع کر دیں اپنے ملک میں اور اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوگا اس کو آگے دنیا میں دکھانا شروع کر دیں اور بیشنا شروع کر دیں تو پاکستان بہت الگ لیول کا ملک بن جائے گا کس طرح کس طرح کس طرح کس چیز کو پرائٹی دی جائے کس طریقے لے کر آیا دیکھیں اگر کاروبار آپ دیکھا جائے تو آپ جتنے پروڈکٹ اس وقت چائنہ کے ہمارے ملک میں موجود ہیں آپ وہ سارے لیں ان میں سے کوئی ایک کی بات کر لیں تو میں بہت چھوڑی سی بات کرتا ہوں ہم ایک نورمل شیشہ آتا ہے جو پن کی اگزامپل لے لیتے ہیں پن بھی چائنہ سے آ رہی ہے کیا ہم ایک پن جنریٹ نہیں کر سکتے ایک مولڈنگ مشین سے روبر بینڈ ہم چائنہ سے امپورٹ کرتے ہیں کیا ہم پچیس ہزار روپے کی مشین لگا کے روبر بینڈ خود پروڈیوس نہیں کر سکتے اگر آپ کو یوں کہوں کہ روبر بینڈ بلکل وہ کر سکتے جو روبر بینڈ کی کاسٹ آتی ہے وہ اتنی مہنگی ہے ہماری لے بار اتنی مہنگی ہے وہ سارے کے سارے جب مارکٹ کے اندر آتی ہے چائنہ کے چیز سات روپے کی ہے اور وہ دس روپے کی لے کر آئے گا تو کیسے اس کو کرے گا سر یہ ایک آپ کے چینل کے توسل سے یہ بہت بڑا میت ہے جس کے اندر ہم جی رہے ہیں چائنہ میں نہ لیبر سستی ہے اس وقت نہ مٹی جا سستا ہے ہم جو ہیں یہ سمجھ لیجے کہ ہم کام نہیں کرنا چاہتے تو ہم چائنہ سے امپورٹ کر لیتے ہیں ایزی وے آؤٹ ہے کیونکہ ہمیں یہاں پر پروڈیوس کرنے کے لیے لیبر بھی سمال نہیں ہے سارے کام کرنے وہ ہم نہیں کرنا چاہتے تو ایزی وے آؤٹ ہے کہ چائنہ سے مانگوا لے نہ وہاں لیبر سستی ہے نہ وہاں راو مٹریر سستا ہے وہاں کی مشینری ایسی ہے کہ ان کے جو مشینوں سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ ہمارے پاکستان کی چیزوں سے بلکل اگر کمپیرزن کر رہے تو وہ ٹیڑا میڑا ہوگا کیونکہ وہ ہمارے فیزیکلی کرتے ہیں اور وہ مشینوں سے کرتے ہیں تو بہت فرق آتا ہے اچھا میں اس میں آپ کو ایک جیتی جاگتی کمپنی کی اگزامپل دیتا ہوں یہ ٹوپیا کی سائیڈ ایریا میں واقع ہے انہوں نے کیا یہ ہے کہ چائنہ سے بہت inspired تھے انہوں نے ایک مشین مانگوالی water loom کی جو کہ آپ کی تولیا یہ کپڑا بناتی ہے انہوں نے چائنہ سے مانگوائی اچھا ان کی پاکستانی looms جو ہیں وہ اس ساب سے quality یا production نہیں دے رہی تھی جو چائنہ کی دے رہی تھی انہوں نے اپنے سارے انجینئرز کو کہا کہ آج سے آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کو تولیا بنانی ہی نہیں ہے اس مشین کو reverse انجینئنگ کریں اور ہمیں ایک مشین منا لیں تو انہوں نے اپنے سارے انجینئرز کو لگا دیا آج ان کے پاس کوئی ڈھائی سو سے تین سو لومز ہیں جو چائنہ سے بیتر کالیڈی میں پروڈیوس کرتی ہے اور یہ اگزیکلی فیکٹری جل لے اس طرح کا تجرب میں ہوئے بھی ہیں میں آپ سے اور مزید بات کرتا ہوں اچھا آپ کی طرف آتا ہوں کہ وہی سوال میں آپ کو دوبارہ وہاں چھوڑ کے گیا تھا کہ آپ کو سٹیل کے اگر وہ کوئی چیز ہے تو اس کو کس طرح سے بیچا جائے بیچنے کا جو اگر بات کریں نہیں بن کے اگر بنا لی بنی بنائی لے لی اگر صرف بیچ رہا ہے تو اس کے لئے تو سمپل کیونکہ ہماری جو مارکیٹ زیادت ہے وہ ہول سیل مارکیٹ سے بہت کم ایسی ہے ریٹیل مارکیٹ جو یعنی سٹیل کے برتن یا دوسرے برتن کو یعنی پورے ایک گاؤں کے اندر ایک دکان ہوتی ہے پورے اگر سیٹی میں چلے جائیں تو بڑی مشکل سے دس دکانیں ملتے ہیں جس میں آپ کو اس طرح کے ملتے ہیں تو بیچنے کا سمپل اس کا تو یہی ہے کہ آپ کو ڈیریکٹ یعنی ہول سیلر سے رابطہ کرنا پڑے گا ہول سیلر اگر یعنی آپ کو صحیح مل گیا تو پھر تو وہ پوری مارکیٹ میں جو اس کے پورے ڈسٹک لیول تک کی وہ ساری مارکیٹ میں وہ بیچ لیتا ہے آپ کو ایک اچھا پرافٹ وہیں سے آ جاتا ہے لیکن زیادہ تر کیونکہ پہلے سے لوگ کام کر رہے ہیں نیا آنے والا بندہ اگر ڈیریکٹ ہول سیلر کے پاس جائے گا تو ساید وہ اس کو بلکل اگنور کر دے گا اس کو شروع میں ڈیریکٹ ریٹیلر کے پاس جانا پڑے گا ڈیریکٹ ریٹیلر کے پاس جانے سے فائدہ ہی ہوگا کہ اس کو پرافٹ اچھا مل جائے گا اگر وہ ہول سیلر کو دے گا تو ہول سیلر اپنا پرافٹ رکھ کے اسے آگے ریٹیلر کو دے گا تو وہ اسی ساب سے کم پیسوں میں اگر وہ جا کے ڈیریکٹ ریٹیلر کو دیتا ہے تو اس کو زیادہ پرافٹ آتا ہے یعنی اچھے طریقے سے اس کو بیچ بھی سکتا ہے کنونس بھی کر لے گا کیونکہ سادہ آدمی ہول سیلر زیادہ ایکسپرینس ہوتا ہے تو زیادہ اس کی مارکیٹ ریٹیلر میں جا کے کریں تاکہ ریٹیلر میں کرتے ہوئے آپ آگے ہول سیلر تک آئیں گے تو آ سکتا ہے چھوٹے کام کے اگر آپ اگر بڑا کام کرنا تو ہول سیلر کی طرف ہی موگ کرنا چاہیے نہیں کیا حال ہے بڑا کام اس میں ڈیبینڈ کیونکہ ہم جو لوگ کام کرواتے ہیں ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے دس ہزار سے دس لاکھ میں جو بزنسز ہوتے ہیں ان پر تو ہم لوگوں کو سکھاتے ہی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے بیچنا ہے اور بیچنا بھی یعنی آپ کیونکہ ایک یونین کونسل میں کسی ایک گاؤں میں کسی ایک چھوٹے سے کسبے میں آپ ایک پیکٹی لگا رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ وہیں کے یعنی ایک لاکھ کی آبادی تک کا جو ایریا ہے اس ہی میں اگر اپنی پروڈٹ کو جا کے سیل کر لے تو ایک لاکھ کی آبادی تک کے ایریا میں کم ہوں بیچ سو دکانے ہوتی ہیں تو اس میں ان کا اچھی خاصی ترین سیل ہو جاتی ہے کہ وہ مہینے کا پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپیہ آسانی سے کمائے لیتے ہیں اگر ہم یہ بات کریں کہ اگر شہر کے طور پر شہر کی طرف آئیں تو شہر کس طرف شہر کا جو کسبے کی بلکل سٹیٹیجی ہے جو ہم سیل کی سٹیٹیجی بتاتے ہیں وہ بلکل الگ ہے یعنی آپ نے سات کلومیٹر ایک دن کے اندر جانا ہے سات کلومیٹر میں تیس سے ستر دکانیں ہوتی ہیں ہر ہفتے جانا ہے بلکل ٹائم پر جانا ہے اس پر تفصیل بھی بات کر لیتا ہے آپ کی طرف بات ہوں کہ کاروبار کی دکان کے حوالے سے کس چیز کو فوکس کیا جائے کہ ہم اس کام کو آگاس کیا جائے بجٹ بھی ایک لیمیٹیڈ بجٹ کسی کے پاس پچاس ہزار ہے کسی کے پاس لاپ روپے تو کون سے کام کو آگاس کیا جائے دیکھیں آج کل جو سب سے بڑی طاقت اگر آپ کہہ لیں تو وہ ہے میرے اساب سے سوشل میڈیا سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے لیے آپ کو انویسمنٹ کی ضرورت دیں اور آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں جس آپ کو بولنا آنا چاہیے کوئی qualification درکار نہیں ہے کوئی initial investment درکار نہیں ہے صرف آپ کو ایک کیمرہ چاہیے جو کہ موبائل آج کل ہر ریل سٹیٹس پر بات کریں تو سو ملین موبائل پاکستان میں خریدے جا چکے ہیں آپ کے پاس ایک موبائل ہونا چاہیے جو انویس میں کیمرہ موجود ہو آپ اس کیمرے کو آن کریں یوٹیوب پر ویڈیو بنائیں اور آپ پیسے انکرس ہیں کس طریقے سے مطلب تو کیا چیز کو دیکھیں ابھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں تو لوگ جو ہے واقعی موبائل کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن ہر بندہ موبائل کی طرف اس ایٹ کی طرف اس پر گفتو کرتے مجھے اشارہ ہو رہا ہے یا بریک کا ناظر نہیں آ لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے مارے ساتھ ہم تو ہائیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند نمہ کے بعد موسیقی کس طریقے سے آپ ان کو ترقیب دیں گے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ریزوان فیکچیوالا کے نام سے اور ہمارا مین پیج بزنس ٹاکس کے نام سے لوگ رابطہ تو ہمارے ساتھ یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی کرتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں ویڈیوز دیکھ کے ان کو خود اپنا ایک مائنڈ بنا لیتے ہیں وہ بنانے کے بعد وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں جب وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو سنڈے کو ہماری بلکل فری ٹریننگ ہوتی ہے جس میں ہم ان کو سب سے پہلے یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کاروبار یعنی سیلیکشن کونسی کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے پاس بزنسز ہوتے ہیں سب ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں نہ صرف دکھا رہے ہوتے ہیں ساتھ میں سب سے پہلے ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کاروبار یعنی پرادکٹ تو آپ کی بن جائے گی اس کو بیچنا کیسے یعنی پوری پلیننگ ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ بیچیں گے کیسے اس کے بعد ہم ان کو بقاعدہ وہاں پر ٹرینر موجود ہوتے ہیں پریکٹیکلی ہم ان کو پرادکٹ بنا کر دکھاتے ہیں جب بنتی ہوئی دیکھ لیتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس بندے کے ہاتھ سے بنواتے ہیں جب وہ خود اپنے ہاتھ سے بناتا ہے تو اس کا کانفیڈنس بلٹ ہوتا ہے کہ میں ابھی کر سکتا ہوں اور یہ اتنی سی چھوٹی سی مشین میں ایک ہی کمرے کے اندر یہ ساری مشینیں لگ سکتی اور یہ میں کر سکتا ہوں اور وہ بھی دو چار لاکھ کے اندر پوری فیکٹری لگ سکتی ہے جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ مجھے کرنا چاہیے جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے تو پھر وہ ہمارے ساتھ الگ سے بیٹھتا ہے پھر اس کے اپنے مزاج کے مطابق اس سے گفتگو کی جاتی ہے اس کے پچھلے ایکسپیرینسز کو دیکھا جاتا ہے ایڈ دینل یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس نے کون سا کاروبار کرنا ہے فرض کریں اس نے جوس بنا کے بیچنے کا کاروبار کیا تو سب سے پہلے ہم اس کا ٹریڈ مارک یعنی جس کو ہم ریجسٹریشن کہتے ہیں وہ ٹریڈ مارک کا پروسس ہم خود کرواتے تھے یعنی لیکل ٹیم ہمارے پاس مجود ہے وکیل ہمارا پناہتے ہیں ٹریڈ مارک اس کا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو مشینری اگر اس کو چاہیے ہوتی ہے وہ مشینری ہم اس کو فرام کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ یعنی جتنے بھی اس کے راہ میٹیریلز ہوتے ہیں راہ میٹیریلز ہم اس کو مارکیڈ سے لے کے پروائیڈ کرتے ہیں پہلی بار اس کے بعد اس کو مارکیڈ کے سارے راستے دکھا دیتے ہیں اس کے بعد یعنی بقاعدہ ایک ٹریڈر یعنی مشینری اور راہ میٹیریل اس کے گھر پہنچ جاتا ہے ایک ٹریڈر ہم بھیجتے ہیں جو اس کے گھر پہ جا کے اس کی مشین رے انسٹال کر کے چلا کے اس کے بندوں کو یا وہ اس بندے کو خود کو دو ایک سے دو دن کے اندر مکمل ٹرین کرتا ہے اس کے ہاتھ سے دس بارہ مرتبہ پرڈکٹ بنواتا ہے جب وہ ٹرین ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارا بندہ واپس آ جاتا ہے وہ اپنا کاروبار شروع کر لیتا ہے یہ پورا پروسیجر ہے جس طریقے سے ہم لوگوں کو کاروبار شروع کر لیتا ہے پروسیجر میں کتنا ٹائم لگتا ہے کتنے دنوں کے اندر یہ سارا پروسیجر ہو جاتا ہے ڈسیئن تو ایک دن میں ہو جاتا ہے اگر کوئی لینا چاہے یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تین تین چار چار پانچ پانچ دس دس کرا سے لے کے اس کے بعد ڈسیئن لیتے ہیں لیکن ڈسیئن لینے کے بعد ریجسٹریشن کا پروسیس یعنی نام سرچ کرنے میں دو سے تین دن لگتے ہیں ورکنگ ڈیز یعنی نام فائنل کرنے میں سرچ دو سے دن ہو جاتا ہے نام فائنل کرنے میں دو سے تین دن اس کے بعد مشینری میں کم و بیش ہفتے سے دس دن لگتے ہیں اگر کوئی بڑا پروجیکٹ ہے تو زیادہ زیادہ پچیس دن تک لگتے ہیں دس دن کے اندر یہ مشینری کا پروسیجر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے ایک ویک کے اندر اندر بندہ وہاں پہ جا کے ان کو سکھا کے آ جاتا ہے ایک مہینے کے اندر وہ کاروبار اپنا شروع کر لیتا ہے سکھانے کی ہماری کسی قسم کی کوشیس نہیں ہوتی بلکل فری سکھاتے ہیں کم و بیش ایک مہینے کے اندر ہمارے پورے پاکستان کے اندر دس سینٹر ہیں تو وہ دس سینٹروں پر کم و بیش تین ہزار لوگ ایک مہینے کے اندر وزٹ کر لیتے ہیں وہ بلکل فری سیکھتے ہیں بقاعدہ ان کے سکھانے کے ساتھ ساتھ جو ہو سکے ہمارے سے ان کی خدمت بھی کی جاتے کیونکہ وہ پورا دن ہمارے پاس رہتے ہیں دن کا کھانا چاہے مطلب ان کا اگر کوئی رہنا چاہے دو دن تین دن چار دن رہنا چاہے تو ان کے بستر کا انتظام ان کے کھانے کا انتظام یہ سب کچھ فری ہوتا ہے جہاں سے ہم کمانے کی ہمارا ہے سورس آف انکم اس راستے سے وہ جب مشین اگر کسی کا ڈیسین یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ سے ہی مشین خریدیں گے تو اس مشین میں ہم اپنا پواپٹ رکھتے ہیں اگر اس کا ڈیسین یہ ہے کہ میرے علاقے سے کئی سے ملتی ہے میں کئی اور سے لینا چاہتا ہوں تو وہ وہاں سے لے یعنی ہماری طرف سے کسی قسم کے کوئی پابندی نہیں ہوتی یہ خیر میں آپ سے ایک اور بھی سوال کروں میرے ذہن میں کیونکہ پھر بات زمی ہو جائے گی اچھا آپ کی طرف آتا ہوں شارک صاحب یہ کس طرح کاروبار کیا جا ستا ہے جس فر اگزامپل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ میں نے سامنے کپ رکھا ہوا ہے تو اس کو کیسے شوشل میڈیا پہ بیچا جائے کیونکہ میرے اندر جو دوست بیٹھے میں سوچ روم میں اور سارے کے سارے وہ گیرے ہمیں بھی کوئی چیز بیچنی ہے تو کیسے بیچیں شارک صاحب آئے میں زرہ سے بتائیں گے بلکل اچھا دیکھیں کوئی بھی چیز بیچنے کے لیے آج کل ڈائنیمکس تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے آپ کو اس کپ کی جیسے اب تھیوریٹیکل بات کرتا ہوں سب سے پہلے بکش جو آپ نے پڑھی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نیٹ کریٹ کریں اس کی لوگوں کو بتائیں کہ جی ضروری ہے پھر مارکٹ کریں لوگوں کے جب نیٹ کریٹ ہو جائے گی تو مانگنے آئیں گے آپ سے مانگ کے آپ اس کو دے دیں اور آپ بیچ دیں لیکن آج کل تھوڑا سا بیچنے کا ڈائنیمکس چینج ہو گیا ہے پبلک جاتی ہے اٹریکشن یا انویشن پہ آپ کو شور مچانا ہے اس کو بیچنے کے لیے وہ شور اگر آپ کوئی کھانا بیچ رہے ہیں تو نصرت کی طرح آپ صرف نمک ڈال کے نورمل کھانا بیچ دیں یا آپ ترکی کے کسی نورمل سی آئسکریم جو کہ تیزلس ہوتی ہے اس کو ڈانس کر کے بیچ دیں یا آپ ایک نورمل کافی شاپ پہ صرف کسٹمبر آئے اور اس کو ویلکم دو کافی وغیرہ ایک اٹریک کر کے آپ اس کو بیچ دیں جو وہ اتنا ہائی لائٹ ہو جائے مجھے ویلکم کیا جا رہا ہے تو آج کل جو بزنس چلتا ہے وہ شور مچانے چلتا ہے ایک دکان ہو جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی میرے سارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں ایک دکان ہے مثال کے طور پر کپڑے کی دکان لے لے سینیٹی کی دکان لے لے تو اس کے اندر کیا ایسا چارمنگ پوائنٹ بنایا جائے کہ وہ آتے ہی اٹریک کرتا ہے دیکھیں یہ ایک بہت پرانی کہاوت ہے جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے آج کل دکھنے کے لیے ہمارا ٹی وی بہت کم ہو گیا ہے بنیس بچ شوشل میڈیا کے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے آپ کو کچھ بھی نکڑنا سب سے پہلے بہت بیسک سکرائٹ ہے آپ کو ایک سوشل میڈیا کا پیج بنا لینا ہے ڈیلی ایک ویڈیو اس پر لائف کر دیں آپ تو لائف کا اوپشن بھی ہے یا اس پر ڈیلی ایک ویڈیو ڈالیں کہ جی میرے پاس یہ کپ ہے آج یہ دیکھیں میں اس کپ کی بتا رہا ہوں آپ کو یہ کپ اتنا ہے یہ موٹا اتنے گیج کا یہ شیشے کا یہ نہیں ہوگا ویڈیو ختم دوسرے دن آپ بتا رہے ہیں لال کپ بھی ہے نیلا کپ بھی ہے سفید رنگ بھی ہے اس میں جب آپ اس کو وہ کپ دکھاتے رہیں گے سیم ایس پیپسی سٹریڈیجی آپ بار بار فیزی درنگ دکھائیں گے ٹی وی پہ تو پیاس لگے گی بندے کو پیاس لگے گی تو کوک یا پیپسی نظر آئے گی وہ پرچیز کرے گا تو جب آپ بار بار یہی کپ مارکٹ دکھائیں گے ڈیلی ویڈیو کے حساب سے تو آکے ایک دن مارکٹ پوچھے گا لال والا کپ کام ملتا ہوا تا دو تو درس اپوائنٹ اگر ایک دکان کی طرف جاؤ تو دکان میں کس طریقے سے اس کو سجایا جائے یعنی ساپ لوگوں میں کس طریقے سے اس کو اٹریک کرتی کہ کوئی ایسی چیز ہو اس کی کچھ بھی دال سکتے ہیں جیسے میں نے بھی آپ کو ایک کافی شاپ کی ایگزمپل دی کافی وغیرہ کی انہوں نے ایسیچ نومل کافی شاپ ہے بہت ساری یو ایس برینڈ کی یا انٹرنیشنل برینڈ کی بھی کافیز ہمارے پاس اوپن ہیں آپ پاکستان کے اندر کپڑے کی دکان کو کس طریقے سے وہ کیجئے کپڑے کی دکان کو آپ جو ہے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں یعنی کہ خواتین کے سب سے پہلے ہمارے بیسک روایت تھی خواتین کے لئے دسکاؤنٹ ہے لیکن اگر وہ دسکاؤنٹ کو آپ پبلک سٹی کر دیں اور پبلک لی بتائیں کہ جی یہاں پر کراچی میں سب سے ہر دسکاؤنٹ دیر جاتا ہے اور یہ لینے پر ہمارے پاس یہ چیز ہوتی ہے یہ چاہ رہا تھا کہ میرے وہ ناظرین سن سکے آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس کاروبار کے اندر آپ سے کتنے لوگ منسلک ہوئے اور کتنے لوگ ناکام ہوئے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ویزر تو تین ہزار سے زائد لوگ تقریباً کرتے ہیں منتلی لیکن جن کو ابھی تک ہم نے کاروبار کروایا ہے وہ تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار سے زائد لوگ ہیں جن کو ایکٹیاں لگوا کے دے چکے ہیں اگر ہم کس قسم کی فیکٹیاں سب سے زیادہ لگائیں اور اپنے اس کام کا آغاز کب کیا پہلے سوال میں یہی پوچھنے چاہ رہا تھا اس کا آغاز شاید حسین جویا یعنی میرے استاد ہیں میرے پروڈوسی بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں اور میرے پارٹنر بھی ہیں انہوں نے کیا تھا دو ہزار پندرہ سے جس میں یعنی ان کا ایک یوٹیوب چینل تھا اور وہاں پہ شاید اس سے بھی کچھ عرصہ پہلے کیا انہوں نے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو آئی ڈی آز دکھانا شروع کی ہے یعنی ایک چنے بیچنے والا ہے تو اس کی ویڈیو بنائی پوری فیزیبلیٹی بنائی کہ یہ چنے کا بزنس ہوگا اگر کوئی سابون کی فیکٹری ہے تو پوری فیزیبلیٹی بنائی کوئی سرف کی فیکٹری ہے تو پوری فیزیبلیٹی بنائی یعنی چھوٹے پیوانے پہ کہ یہی کام تھوڑے پیسوں میں کس طریقے سے ہو سکتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے اس کو پریکٹیکلی کرنا شروع کر دیا یعنی میں خود ایک کیمیسٹ ہوں کوئی دوستوں سے زیادہ پروڈکٹ فیمری اپنے بھی ریسرچ ہیں تو یعنی فارمولیشن بھی ساتھ ساتھ بنتی رہی شاید بھائی بھی ساتھ ساتھ یعنی فارمولیشن پہ بھی کام کرتے رہے اور ساتھ ساتھ مشینری پہ بھی کام کرتے رہے پھر آہستہ آہستہ ہم نے کیونکہ ویڈیوز بن رہی تھی چینل پہ چینل بھی گروہ کرنا تھا تو یہ جو ہم بنا رہے تھے ساتھ ساتھ اس کو ہم نے شو کرنا شروع کر دیا لوگوں نے یعنی وہاں پہ آکے سیخنا شروع کر دیا اور اس طریقے سے سلسلہ ہمارا بڑھتا چلا گیا اور جو آپ نے پوچھا اس میں ناکامی کی ریش ہو یا کامیابی کی ریش ہو اگر تو میں ڈیفائن کروں کیونکہ کامیابی میں ہم جو جس کو کامیابی کہتے ہیں ایک سال کے اندر اندر اگر کوئی بھی آج میں جیس نے فیکٹری لگائی چھوٹی فیکٹری چاہے وہ ایک لاکھ رو پہ سے کیوں نہیں لگائی لگانے کے بعد اگر اس نے ایک سے دو ورکر اور ایڈ کر لی اپنے سسٹم میں کہ یہ وہ اتنا بڑھ گیا کہ اس کو دو ورکر رکھنے پڑ گئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کامیابی ہے تو اس طرح کے جو کامیاب لوگوں کی ریش ہو ہے وہ ففٹی فائی پرسنٹ اگر میں یہ کہوں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں جنہوں نے کام سٹارٹ کیا اور کام ابھی تک کر رہے ہیں اب کسی کو چھ مہینے ہوئے کسی کو ابھی آٹھ مہینے ہوئے کسی کو تین مہینے ہوئے کسی نے ریش ہنٹلی لگائی تو وہ ایٹی فائی پرسنٹ تک ہے کون کون سی فیکٹ ہے ابھی اس وقت اپنے دور میں لگائی جو بہت زیادہ کام ہے ابھی کی طرف بڑی جس طرح آپ نے کہا سب سے پہلے ہم نے جس پر فوکس کیا تھا وہ ڈیٹرجنٹس ہیں اس کی مین ریزن یہ تھی کہ ان کی ایکسپائری زیادہ ہوتی ہے یعنی ایکسپائر دیر سے ہوگا تین تین سال تک کی ایکسپائری ہوتی ہے اب ایک بالکل اناڑی آدمی کیونکہ ہمارے اس سسٹم کے اندر ایسا نہیں ہے کہ بہت پڑا لکھا ہونا ہی ضروری ہے ایک انپڑ ہے ذمہ دارہ کرتا ہے ساری زندگی کوئی تعلیم نہیں ہے اس کو جسٹ ہم نے سیل کی سکلز بتانی اور اس کو مطلب فیکٹری کی طرف لے آنا اور وہ فیکٹری لگا لیتا ہے تو یعنی زیادہ تر ہمارے جو بزنسیز ہیں وہ ہم نے اس پہ ڈیٹرجنٹس پہ کیا شروع میں سٹارٹ میں جو کیا تاکہ کوئی بھی بندہ کام کرے اگر دس دن کے اندر نہیں سہل ہوتی پندرہ دن کے اندر نہیں ہوتی مہینے میں نہیں ہوتی کم از کم اس کو یہ ڈر نہ رہے کہ میری چیز غراب ہو جائے گی اور میرے پیسے ضائع ہو جائے گی سٹارٹ اسے لیے اس کے بعد اب الحمدللہ ڈسٹمپر پینٹ پیدر شیٹ والپوٹی وغیرہ کاسمیٹکس کی بہت ساری آئیٹم آگئی اس کے بعد ٹف ٹائل ہو گیا یا ٹائل بان جو لگاتے ہیں وہ ہو گئی اس کے علاوہ جوسیز ہیں سلنٹی ہے نمکو ہے یعنی اس طرح کی بہت ساری پروڈکٹ ہے کم او بیش ساٹھ سے زائد پروڈکٹ ایسی ہیں جن پہ ابھی تا کم یعنی نہ صرف آئیڈیاز بلکہ پریکٹیکلی پوری فیزیبلیٹی کے ساتھ بزنس عزم کروا رہے ہیں ساٹھ پروڈکٹس میں سب سے زیادہ پرائٹی کے اوپر کون سی پروڈکٹ چلی سب سے زیادہ اگر ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس ہیں جن میں آپ کا جوس آ جاتا ہے یعنی ایک عام فود آئٹم ہے مسالہ جات آ جاتے ہیں مسالہ جات کو کہاں سے لیا جاتا ہے یا خود ہی بناتے ہیں زیادہ تار مسالہ جات کو ہم آئیڈیا جو لوگوں کو دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ بنے بنائے مارکیٹ سے مل جاتے ہیں اس کے بعد کچھ ایکسپائرٹ ہیں یعنی جن کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے ٹیم کا حصہ نہیں ہے لیکن رابطہ ہے ان کو ہم ان کے ساتھ جوڑ بھی دیتے ہیں کہ اگر ایک نئی ریسیبی آپ بنوانا چاہیں تو آپ ان سے رابطہ کر کے ایک نئی ریسیبی تیار کر کے اپنا مسالہ خود سے یعنی بنا کے بھی بیج سکتے ہیں مسالہ جات کی دو طرح سے دو کیٹگری ہیں اگر تو ایک آدمی کو آٹومیٹک کام کرنا ہے تو اس کے لیے آٹومیٹک مشین ایک ہوتی ہے جو اس ٹائم پہ دو سو بیس یعنی دو لاکھ بیس ہزار روپے میں ہے ایک منٹ کے اندر اگر وہ ساشے کی بات کرے یعنی دس والا بیس والا پچاس والا ساشے بنانا ہے تو ایک منٹ کے اندر چھتیس پیکٹو پیک کر دیتی ہے ہاپر کے اندر صرف میٹیریل ڈالنا ہے بنا بنا مسالہ ڈالنا ہے ریل جو رول ہے اس کا وہ آرہ اتر وہ ایک منٹ میں چھتیس پیکٹو پیک کر دیتی ہے تو یہ جو مطلب آپ پیکنگ اس کے ساتھ آٹومیٹک پیکنگ کے ساتھ کریں گے تو کم و بیش پانچ لاکھ میں یہ سٹارٹ ہوتا ہے یعنی پانچ لاکھ میں آپ کا کافی سارا میٹیریل بھی آ جاتا ہے ریکٹیکلی مکمل کرنے کے لیے اگر کسی کے پاس پیسے کم ہیں تو اس کا ایک آلٹرنیٹ ہم نے یہ بنایا ہے کہ ایک چھوٹا سیلر ہم نے بنا دیا جو کہ کم و بیش کوئی بائیس سے تئیس ہزار روپے کا ہے اس ٹائم پر موجود ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ سے یعنی کوئی میں اس نے ایک برتن بنا لینا ہے لیٹ کے لیے ہاتھ سے اس نے ڈالنا ہے لڑی ہم اس کو بنا کے دی دیتے ہیں وہ اس نے مینول سیلر اس کے ساتھ اس کو سیل کرنا ہے وہ ایک منٹ میں کم و بیش پانچ سے چھے کون کون سے ایریا کے اندر آپ نے کام کے یہ سوال میں آنسی پہاتا ہوں پہتا اچھا شوشل میڈیا پر کس قسم کا کام کا آغاز کرنا ہے نہیں کسی قسم کبھی ابھی جیسے آپ نے مجھ سے کپڑے کی ایکزیمپل مانگی کیا پکر اگر آپ آج سے پاس سال پہلے چلے جائیں تو دو برینڈز ہمارے مارکٹ میں آئیدیا کے نام سے جے ڈالٹ آئے لانچ ہوا تھا لوگوں میں ایک رجان پائے جاتا تھا بہت مہنگے برینڈز ہیں یہاں بہت مہنگی چیزیں ملتی ہیں ہم تو لوکل مارکٹ سے شاپنگ کر لیں گے اچھا پھر انہوں نے سوشل میڈیا کی طاقت اتنی ہوئی کہ جی اب سال میں تین تین دفعہ 70% سیل لگ رہی ہے جہاں آپ فیس بک کھلیں 70% آف گول احمد پہ آپ مارکٹ میں جا رہے ہیں وہاں آپ کو 70% آف نظر آ رہا ہے یوٹیوب کھول رہے ہیں اس میں 70% آف اللہ پلیٹفارم اور سوشل میڈیا اور وہ دکھاتے ہیں اب یہ ہوا ہے کہ وہاں پر لوگوں نے لوکل شاپس کو چھوڑ کے گولیمہ دن جے ڈاٹ پہ ہی جانا شروع کرتی کہ جی وہ تو 70% آف دیتے ہیں لوکل والے ڈسکاؤنٹ ہی نہیں دیتے جبکہ ریٹ بہت پرک ہے لیکن صرف سوشل میڈیا کی طاقت سے یہ دو برینڈز ایسے ہیں جو کہ اپنا بزنس کر رہے ہیں آپ کی لوکل مارکٹ پاکستانی مارکٹ میں صحیح کہہ رہے ہیں تو سوشل میڈیا پر کس کاروبار کو کرنا چاہیے آپ کی نظر کے اندر ابھی اس وقت جو حالات چل رہے ہیں جو ملکی حالات ہیں ہر شک پریشان ہے یہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں آنے والے سال کیسے ہوں گے کیا ہوگے لیکن مجھے یقین ہے میرے ملک پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اس وقت کون سے کاروبار کو فوکس کیا جائے کیونکہ میرے مناظرین دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پتہ جربا آپ نے خود کئی بزنس کیے اور ابھی بھی کئی بزنس کو دیکھ رہے ہیں تو کون سے کاروبار کو کیا جائے دیکھیں آپ پہلے تو ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی کاروبار کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں پریشان ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا یا صحیح نہیں ہو رہا تو ان کو تو ریکمینڈیشن یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر اس سونس پاسیبل آ جائے کس طرح آ جائے بہت بیسیکسی چیز ہے آپ فیس بک پر جائیں فیس بک پر اپنی ایک پروفائل بنائیں پروفائل سے آپ ایک پیج بنا سکتے ہیں تو اپنی بزنس کا ایک پیج بنایں اس کے لیے ہمارے جو استاد ہیں جو نے مجھے سکھایا کاروبار رہان اللہ والا صاحب ان کا پورا کورس فری میں موجود ہے کہ وہ لوگ پبلکلی رہانٹریننگ ڈاٹ کام پر جائیں اس کا پورا ایک کورس موجود ہے کس طرح سے کرتے ہیں میں سرسری آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک فیس بک پر پیج بنا لیں اپنا اس کے بعد جو ہے اس پر ڈیلی ویڈیوز ڈالنا شروع ہے سب سے پہلے بتائیں کہ جی میرا بزنس کہاں واپ کے کونسی جگہ پر ہے میں کیا بھیجتا ہوں میں آگے میری کیا امیدیں ہیں میں کیا اپنے پروڈک لانے والا ہوں میرے پاس کیا اگزسنگ پروڈکٹ ہیں لوگوں کو بتائیں لوگوں سے دوستی کر لیں تو اب وہ جب آپ کے پاس گراہک آئے گا تو وہ اسے گراہک نہیں ہوگا وہ بلے گا جی میں آپ کو دیکھتا ہوں میں آپ تو آتے رہتے ہیں فیس بک پر ہماری تو ہے باتچیت میں آپ کو کومنٹ بھی کر لیتا ہوں یعنی آپ گراہک سے اب وہ نہیں ہے کہ آپ سے گراہک آ کے بات کرے گا جی کیا ہے وہ بلے گا ہماری تو کومنٹ بات ہو چکی ہے پہلے تو ایک دوستی ایک الگ لیول کریٹ ہو جاتا ہے سوشل میڈیا سے کہ آپ سامنے نہیں ملتے لیکن آپ آلڈیڈی اس کے جواب بھی دے رہے ہیں آپ اس کی باتچیت بھی کر رہے ہیں and next era is سوشل میڈیا تو اب چیزیں اسی طرح چلیں گے تو آپ اگر بزنس کر رہے ہیں existing تو آپ سوشل میڈیا پہ آ جائیں جو نئے لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو سوشل میڈیا سے فیمیلر ہو جائیں اور اپنی ڈیلی ایک ویڈیو دنیا دیکھے گی سب پاکستان نہیں دیکھے گا اچھا اب ان کی باتیں سننا ہے تو اب جیسے ہمارے ملک میں motivation speaker بہت کم ہیں ایمنا نام منو کاسی ملی شاہ صاحب ہیں ریان اللہ والا صاحب ہیں اور تین چار اور لوگ ہوں گے زیادہ نہیں ہیں لیکن اگر یہی باتیں ہمارے ملک میں لوگ کرنا شروع کر دیں publicly اور اگر hate speech کم پھیلے تو لوگ ان کو دیکھنا شروع کر دیں گے کوئی بھی ایک ایکٹر بننے کے فارمولا کیا ہوتا ہے یا آپ کے پبلک فیس بننے کا فارمولا آپ روز آنا شروع ہو جائے چکل ڈپینڈ نہیں کرتی آپ کی بات ڈپینڈ کرتی اگر آپ پاش مٹ کے لیے روز آئے اور دو چار اچھی باتیں کر کے چلے جائیں تو آپ کو اس کے اوز ہی یوٹیوب بھی پیسہ دینا شروع کر دے گا تو آپ کا ایک پرٹیکلی کاروبار شروع ہو گیا صرف بولنے کا آپ نے کاروبار کو کس اینگل سے آپ اپنے کاروبار کے بارے میں بتائیے کہ اس وقت آپ کی کامیاب بھی اور آپ کی ناکامی بھی کچھ ہوئی اور کچھ کامیاب بھی ہوئے تو کیا پریکٹس سٹارٹ کی اور اس وقت کتنا ڈے آپ کو اس کاروبار کے اواز سے اس پر میں آتا ہوں آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ سمیں گفتو کر رہے تو پر مجھ آگی کی طرف جانا پڑا کہ اس وقت جو آپ لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں لوگوں کو سکھا رہے ہیں تو آپ خود کی کیا سورس آف انکوم ہے جس طرح آپ نے کہا کہ میں کوئی مشین ہے وغیرہ کیا حوالے سے وہ کر لیتا ہوں یہ کر لیتا ہے تو یہ تو کچھ لوگ خریدتے ہیں کچھ لوگ نہیں خریدتے ہیں لیکن جن لوگوں کو آپ آگے بھیج دیتے ہیں اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ بھی اتنے لوگ منسلی کے تو کس طرح وہ ٹریٹ کیا جاتا کس طرح سے لیکے چلتا ہے ایک تو مطلب سوال ایک تو میرا سورس آف انکوم آپ پوچھ رہے ہیں دوسرا لوگوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح آپ کے ساتھ جو منسلی کے لوگ بقول آپ نے کہا ہم دس شہروں کے اندر ہم کام کر رہے ہیں پھر ان کے پاس بھی لوگ آتے اب ریائش بھی دیتے خانہ بھی دیتے یہ بھی ساری چیزیں دیتے اگر مثال کے طور پر ایک شخص آیا وہ آپ نے ریائش بھی دی خانہ بھی دیا پھر اس کو سمجھ میں چرا گیا ایسے کئی لوگ جب بہت ساری آپ کے آٹھ آدار کے اندر تین آدار آجاتے تو پانچ آدار کا جو اسٹریمیٹ کس طرح اسے پورا کرتے میرا سورس آف انکوم یعنی اور تیسرا یہ ہے کہ الحمدللہ کمپنی ہم نے بنائی ہے یعنی کچھ راہ میٹیرنز وغیرہ کیا اور اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی چیز ہمیں کچھ انیویسمنٹ ساتھ ساتھ ہیں اور ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے پاس یعنی جو ہم نے ٹریننگ سینٹر بنائے ہیں اس سے جو مشینری سیل کرتے ہیں اس سے بھی انکم آتی ہے جو لوگوں کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں اس ٹریننگ کے دوران جو پروڈکٹ بنتی ہیں اس پروڈکٹ کو بھی ہم سیل کرتے ہیں یعنی اس کو بھی سیل کرنے سے کچھ انکم حاصل ہوتی ہے تو الحمدللہ یہ سلسلہ مارا ہے جو لوگوں کا آپ نے بتایا کہ وہ لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور دو دن کے بعد کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی میں جا رہا ہوں ایسا بے شمار ہوتا ہے اور بہت میں بڑا ابھی انٹریسٹ ہو رہا لیکن اشارہ مجھے بریک اور اب اسی ہی بات کو پھر آگے سجورتے ہیں ناظرین 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 ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں یا آپ کے ساتھ ملتے ہیں چلد نمو کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام بات سے بات آپ کی طرف ہاتھ ماشاءاللہ جس طریقے صاحب بات کر رہے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور بہت سارے لوگ کھا کے پی کے چلے جاتے ہیں تو چلو یہ والا سوال حالکہ میں سٹارٹ میں بھی لیتا ہوں ہمیشہ آر سکتا ہے یہی سوال میں آپ سے آخر کے اندر بھی لینا چاہوں آپی تو آخر کے اندر کچھ وقت ہے کہ کیا سوچ کر اور کیا دیکھ کر اتنا سارا کیمسٹ کے حوالے سے زمیداری حوالے یہ سارے کام وغیرہ اسکول وغیرہ اس سارے چیزیں اتنی مصروفیات کے بعد آپ اس فیلڈ میں کیسے آگئے کیا رہی کرنا چاہیے بس ایسا ہے اس سے پہلے میں نے سات سال تک اپن ٹیچنگ کی ہے اس سے پہلے بچپن سے ہی کوئی چھوٹے موٹے کروبار کرتے آئے کیونکہ والی صاحب کی لیتھیں تو بزنس کے ایکسپیرینسز تھے لیکن جب ٹیچنگ میں آئے تو پیسے تھوڑے کم تھے زیادہ زیادہ اکیس ہزار تک سیلری گئی سات سال میں ذمہ داریاں تھی نہیں سمجھ بھی آیا کہ اس طرح کیسے پوری ہوگی ایٹ دی انڈیا تھا کہ بزنس کرسک لیا کسی سے کچھ ادھار پیسے پکڑے کچھ اپنے لگائے کم ہوگیش پچاس لاکھ سے بزنس ٹارٹ کی وہ بزنس چھ مہینے اچھا چلا اس کے بعد ڈاؤن ہونے شروع ہو گیا ڈاؤن ہوتے ہوتے اتنا ہوا کہ وہ سارا نقصان ہو گیا اس کے بعد لوگوں سے کرزے لیے وہ کرزے بھی اور ڈوپتے گئے پاپڑ کی نمکوں کی سلنٹی وغیرہ کی مرگی فارم تھا میری اپنی ایک ویلیج کوریر سرویس کمپنی تھی کچھ کنٹینیں ٹھیک ہے پہ تھی اس طرح کے کاروبار کرتا رہا اس میں ایٹ دی ایڈ یہ تھا کہ میرے پاس جو نمکوں سلنٹی وغیرہ کی فیکٹری تھی اس فیکٹری میں آگ لگی چار دفعہ آگ لگی بلکل زیرو پہ آگ گیا سلنٹی کے اندر سلنٹی نمکوں کے فیکٹری ہوتی اس کے اندر آگ لگی وہ بلکل زیرو پہ آگئے والدہ نے منع کر دیا بیٹے اس کام کو چھوڑ دی اس کے بعد کوئی کام نہیں تھا فری تھے اور لوگوں کے کیونکہ پیسے دینے تھے تو بہت دباہ کوئی پریشر تھا گھر میں ٹائم بی گزرنے کا یعنی آسا نہیں تھا کہ گھر میں ٹائم گزر سکتا اس دوران یہ شاید حسین جو ہے جو ہیں میرے استاد جو میرے پروسی بھی ہیں وہ یہ اس طرف کام کر رہے تھے لوگوں کو فیکٹریاں لگا کے دینے کی بات کرتے تھے چھوٹ چھوٹی مچینریہ بنا رہے تھے ان دنوں میں ان کے ساتھ جھڑ گیا کیونکہ میں ایک کیمیست تھا تو میں نے ان کو یعنی اپنی یو کیلے سرویسز پیش کی کہ میں فارمولیشن کر سکتا ہوں انہوں نے اجازت دے دی وہیں پہ میں نے ایک لیبارٹری بنائی اور وہاں پہ فارمولیشن شروع کر دی فارمولیشن شروع کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی جتنی فارمولیشن کرتا تھا وہ ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ فیس بوک پہ بھی ڈال دیتا تھا اسے دوران یعنی بی بی سی نے بھی یعنی ہماری ڈاکومنٹری بنائی بقاعدہ وہ آئے طلب تین دن رہے ان کو بقاعدہ میں نے شیمپو بنا کے دکھایا سابون بنا کے دکھایا شیمپو سب سے زیادہ ان کو پسند آیا اور وہ اس سے نہائے بقاعدہ وہاں پہ ساڑھے تین مہینے بند کمرے کے اندر رہا ہوں وہاں پہ یہی ریسرچ کرتا رہا نئی نئی چیزیں بناتا رہا اس کو یوٹیوب پہ ڈالتا رہا اسے دوران ریحان اللہ والا یعنی ریحان فارمولیشن کے جو بہن نی ہے ریحان اللہ والا انہوں نے مجھے اپنے یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے انہوں نے اپنے پاس مجھے انوائیڈ کیا میں یہاں پہ آیا تو گیارہ مہینے میں یہاں پہ رہا انہوں نے بہت موقع دیا مجھے مختلف ریسرچ کرنے کا جیسے سندھ کے اندر کیلہ ہے کیلے کے اوپر مکمل میں نے ریسرچ کی اس کے پانی کے اندر سے بھی مطلب چوہتر پرسنٹ جو پانی ہے اس کے اندر فورٹی پرسنٹ سٹارچ ہے اور وہ سٹارچ بہت مہنگا بکتا ہے آپ کے دوائیوں کے اندر استعمال ہوتا ہے اسی کے پتوں سے ڈیسپوزبل پلیٹس بنتی ہیں اسی کے اندر جو فائبر اسے رسیاں بن جاتی ہیں جو اس کے اندر اور دوسرا چیٹ ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں اسے آپ کے دسترخان چیٹیں یہ تمام چیزیں اسی سے بن جاتی ہیں جو کچھرا بچ جائے واقعی اسے کاغذ بن جاتا ہے یہ سب کچھ میں نے کر رکے دکھایا اور اس طرح کی بہت ساری آئیٹمز میں نے یہ ریسرچ کی یہ کرتے کرتے یعنی ایک دن یہ ہوا کہ ریحان بھائی موبائل اٹھایا مجھے کہتا ہے آپ لوگوں کو یہ چیزیں جو سکھاتے ہیں اور کیونکہ فیکٹری ہیں لوگوں کو جب یو ٹیو پہ لوگ دیکھتے تھے آتے تھے سیکھتے تھے تو جا کے اپنے کوئی نے کوئی فیکٹری بھی شروع کر لیتے تھے تو انہوں نے کہا کیوں نہ آپ کا نام چینج ہیا جائے تو انہوں نے پھر نام یعنی چینج کر دیا فیس بوک پہ فیکٹری والا لگا دیا اس وجہ سے انہوں کے بعد پھر ریزوان فیکٹری والا ہے پھر اسی کام کو پرمیشن بنا لیا اور الحمدللہ آج تک اس کو لے کے ساتھ بڑی قربانیوں کے بعد بڑی محنت کے بعد بڑے نشے وقت پراز ایسے دیکھے اس کے بعد اب کیسا لگ رہا ہے مثال کے طور پر اگر لوگ خوا کے جا رہے ہیں لوگ آپ سے مستفیز ہو کے جا رہے ہیں کرزِ وردی میرا خالق ختم ہو گئے کرزِ الحمدللہ ختم ہو گئے اب اچھا لگتا ہے دل کو سکون ملتا ہے اب یوں لگتا ہے کہ شاید اللہ نے پیدا ہی سی لیے کیا تھا ڈیوٹی یہی ہے کیونکہ جو لوگ آتے ہیں کوئی بیچارہ کیونکہ نوکریاں نہیں مل رہی ہوتی تھی آپ نے پچھلے تین سے چار سال کے اندر یہ جو ریشو دیکھی ہوگی خودکشی کی ریشو کم ہے ڈگریہ جلانے کی ریشو کم ہے یہ شاید اللہ نے ہمارے سے مہر استاد شاید حسین جوہیہ سے ہمارے سے یہ کام لیا ہمارے پاس مجبور لوگ آتے ہیں کتنی لوگوں کو آپ لوگوں نے اسے اس کے ڈگر کے پر لگا دیا بالخصص میں میرے ناظرین کو بھی بتا دوں کہ یہ کراچی میں آئے ہوئے ہمارے مہمان ہیں اور میں سٹارٹ منٹو کے اندر یہ بتانا بھی بھول گیا اور یہ واپس بھی جائیں گے اور پنجاب کے اندر ہی اپنی ساری خدمات انجام دے رہے تو کتنی لوگ آپ سے بھی اس وقت منصرے کے اس پلیٹ فارم سے جو ہماری ٹیم ہے ذاتی یعنی جو مختلف دس سینٹرز ہیں جس میں سینٹرز کا اگر چاہے تو میں نام بھی بتا دیتا ہوں یعنی یہ کراچی میں لاہور میں راولپنڈی میں ہیڈ آف از ہمارا خانے وال کے اندر ہے کیونکہ ہم خود خانے والز ہیں ملتان میں ویہاڈی میں بہاول لگر پشاور باجوڑ ساہیوال یعنی یہ دس سینٹرز ہیں اس پوریس یعنی یہ جو ہماری ٹیم ہے یہ کم و بیش جو کچھ گیارہ ورکشاپس ہیں جن میں مختلف مشینے بنتی ہیں کچھ پرنٹنگ والے یعنی جو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں ہمارے پرنٹنگ کے یعنی تمام کے کچھ ریجسٹریشن والے کچھ ایرام میٹیریل والے یہ تمام پوری ٹیم ہے یہ کم و بیش چار سو بن لوگ کی ٹیم ہے جو ہمارے ساتھ مل کے کام کرتی ہے جن لوگوں کو کام کروا چکے وہ پچاسی سو لوگ یعنی تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار سے زائد لوگ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں جو ایک بندہ فیکٹری لگا کے یہاں سے لے کے گیا اور فیکٹری لگائی ہے اس سے ڈریکٹلی اور ڈریکٹلی دس لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے کوئی سیل کرنے والا ہے کوئی بنانے والا ہے کوئی مارکیٹنگ کرنے والا ہے تو اس طرح سے پچاسی ہزار لوگوں کو کم و بیش یو کہلیں کہ ایک راستہ مل گیا ایک روزی کا بہانہ مل گیا تو الحمدللہ اسی بھی اب ہم مزید آگے کام کر رہے ہیں وہ بات میں بھول گیا ہے ایشاہ رخصہ بھی مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں ان کی طرف بھی آنگو بھی باپس ان کو بھی تھوڑا سا دینا وہ بات میں بھول گیا کہ آپ سے لوگ جو ہے آٹھ ساڑے آٹھ ہزار میں تین ہزار ان کو کھانا والا کلا کے ان کو رخصت کرتے میں خوشی محسوس ہوتی تھی کہ یہ تو صلاب سر دلی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ایک آدمی آیا ہے مجھے لگتا یہ ہے جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اللہ نے اس کو ہمارے پاس بھیجا ہے کیونکہ آج سے پہلے اس کو نہیں پتا تھا کہ کاروبار بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس نے تو بڑی بڑی فیکٹرییاں دھوئیں نکلتے ہوئے کوئی بڑے سارے رکبے پہ کوئی دس پدرہ ایکڑ پہ بیس ایکڑ پہ فیکٹری دیکھی دی اس کو نہیں پتا تھا کہ میں جب جاؤں گا ہوائی چپل ایک چھوٹی سی فیکٹری شاید جو ایک چولے جتنی جگہ میں لگ جاتی ہے اور مطلب سو روپے کی چپل تیار ہوتی ہے اور اڈائی سو روپے میں بھگی جاتی ہے اور وہ ایک چپل یعنی ایک جوڑا بنانے میں ٹوٹل دس منٹ لگتے ہیں اور وہ فیکٹری ٹوٹل چالیس ہزار روپے میں لگتی ہے اس کو اندازہ نہیں تھا جب آ کے دیکھتا ہے اس کے چیرے میں جو ہم خوشیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں چاہے وہ اس ٹائم چلا جاتا ہے وہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ٹھیک مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد وہ ہمیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سورس سے بتا رہا ہوتا ہے کہ سر آپ کا بڑا شکریہ کہ میں آپ کے پاس آیا میرے دو دن جو گزارے تھے وہ میرے اتنی قیمتی تھے کہ میری سوچ مکمل بدل گئی میرے دل جانا ہے کہ آپ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے آپ سے بھی کچھ سیکھ لے گی کوشش کریں شاہرک صاحب آپ کی طرف میں آپ کچھ کر رہے ہیں نیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا دیکھانا چاہ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو ہے یوٹیوب سے شروع کرتا ہوں یوٹیوب ہمارے ملک میں لوگوں کے لیے ایک مطلب ہے جو کہتے ہیں کہ یوٹیوب سے پیسے پتہ نہیں آتے نہیں آتے بیوکوب بنایا جاتا ہے ویڈیو ڈالنے سے کیا ہوتا ہے تو ہم نے ایک کاوش ہے ہماری ہم نے ایک بیلڈنگ بنا کے تیار کر دیے جس کا نام ہم نے رکھا ہے سوشل میڈیا انکیو بیٹر اس میں ہم کلیم کرتے ہیں کہ جی آپ اگر ہمارے ساتھ ہمارا پارٹ بنتے ہیں اس بیلڈنگ میں آکے ہم سے سیکھتے ہیں یوٹیوب چلانا اور ہم آپ کو پوری گارڈنز دیں گے اس کے بعد ایک سال بعد آپ کم سے کم ایک لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں کتنا کتنا عرصے کا وہ پی ریٹ ہے مددہ ایک سال ایک سال دکھو جی ایک سال میں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک لاکھ روپے آپ کما رہے ہیں اور اگر آپ اس دعویٰ پر ہم پورے نہیں اترتے یا ایک لاکھ روپے اگلا بندہ جو انویسٹ کر رہا ہے یا مخصوص کوئی مکیابا یوٹیوب کے حوالے سے یا سف جو بھی ہے جو آرنا چاہے کسی بھی شو میں کے حوالے سے اس میں ہم پرٹیکلرلی کوئی کاروبار نہیں کروا رہے ہیں ہم ایک یوٹیوب انکیوبیٹر اس حمیلے سوشل میڈیو انکیوبیٹر اور اس میں ہم سفر ویڈیو سے باتا رہے ہیں کہ آپ صرف بول کے ویڈیو بنا کے پیسے کس طرح کما سچتے ہیں تو اس میں ہم دیں گے ایڈیو کیسے ہوتی ہے ویڈیو اس کے بعد ایڈیو کیسے بناتا ہے ویڈیو آپ کس طرح سے ایکسپریشن رکھیں گے کیا بولیں گے کیا ٹاپک ہونا چاہیے تو ایک پورا انکیوبیٹر ہم نے اسی لیے بنا دیا کہ جیسے آپ سمجھ لیں چاہے کے شوکین آپ کو چاہے کے ہوتل میں ملیں گے آپ کو فلم دیکھنے والے سینیوہ میں ملیں گے تو یوٹیوب کے شوکین اندر تو کوئی ایسا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ابھی آخری میسیج کی طرف جانے سے پہلے میں کہوں گا کوئی ایسا واقعہ جو اس دوران آپ کی پورے پیریٹ میں ہوا جہاں آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوئی یا کوئی ایسا غم واضی بات تو آپ نے بتائی کہ میں یہاں کاروبار کے حوالے سے اس طرح ہو تو کوئی ایسی چیز جو ہم سب شیئر کرنا چاہے بہت سارے واقعات ہیں ان میں مطلب بنا کے دکھائی ہوئی ہے وہ بیسیکلی تو وہ ایک ساید گلزار شیف کی ویڈیو تھی میں نے اس کو کافری کیا تھا ایک دبا دودھ کا نیڈو کا دبا ہوتا ہے وہ لیا اور اس کا پیندہ کٹ لیا وہ جو کٹا وہ پوری پلیٹ کو اٹھا کر لکڑی کے ساتھ لگا لیا اور نیچے والا جو پیندہ رہ گیا تھا اس کے اندر سوراک کر لیا نیمکو جس یعنی جن میٹیریل سے بنتی ہے جس میں آپ کا یعنی یہ بیسن وغیرہ اور باقی ساری چیزیں ملا کے پوری ریسیپی دے کے وہ اس کے اندر یعنی آٹا بنا کے اس کے اندر ڈال کے کڑائی کے اندر یعنی اس جو لکڑی کے ساتھ جوڑا تھا اس کو دبایا اور انچے کڑائی کے اندر وہ سیمیہ بن کے گر رہ گیا یعنی بغیر پیسے کے یہ فیکٹری تیار ہو گئی صرف یعنی ہزار روکے میں یوں کہہ لے کہ وہ لنکو بنانا شروع کر دی مجھے تین سے چار لوگوں کے ایسے فون آئے کہ سر وہ آپ کی وہ ویڈیو دیکھی کیونکہ میرے پاس اور کوئی سورس نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا میں نے اپنے محلے سے یہ چیزیں لی اور میں نے وہ نمکو بنانا شروع کی اور اب میں ڈیلی الحمدللہ ہزار روپے بچت کمانے تم تو اس طرح کی بہت سارے واقعات ہیں یعنی جو بتائے جا سکتے ہیں ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے یہ ہے نہیں میں ہی کہنا تھا کیلے کے حوالے سے کیا کسی فروٹ کے حوالے سے کوئی اور ایسی چیز جو بڑی آپ نے کام کی بات کی کوئی ایسی چیز ہوئی آپ کے ساتھ بہت ساری اس کے پر جیسے آپ نے کہا بی بی سی نے آکر مجھ سے یہ کہا یہ کسی پاکستانی حکوماتی پیمانے کہیں آپ کو پذیرائی ملی یا کسی بندے نے آپ سے کونٹیک کیا یا پھر وہی ہمارا جو پاکستان کا حال ہے وہی چل رہا ہے لیکن عوام کی طرف سے بہت اچھا ریسپونس ہے اور مرحال تو مختلف لوگوں سے ملکات دیں اور یہ سب کچھ تو ہے یعنی گورنر پنجاب سے پشلے دنوں ملکات ہوئی کوئی دو اڈائی مہینے پہ رہے یہ سب تو چلتا رہتا ہے لیکن ایکٹیوٹی کہیں سے بھی کوئی نظر نہیں آتی یعنی ہماری خواہش تھی کہ اس وقت ہمیں بتایا گیا تھا کہ کرزے یعنی نو جوانوں کو پانچ لاکھ روپے کرزے دیے جا رہے ہیں کوئی 67 عرب روپے ابھی دینے کوئی 33-34 عرب دے دیا تھے تو ہماری خواہش تھی کہ وہ جو 67 عربی دینا ہے یا جن کو دے دیا وہ لسٹ اگر ہمیں مل جائے ہم ان تک جسٹ اپنا پیغام بچا دیں کیونکہ وہ بھی تو لے اسی لیے رہے تھے کہ وہ اپنی کاروبار کو کر لیں گے کوئی پیسے کمائیں گے تو ہم ان کو ایک راستہ دکھا سکیں یعنی نہ ہمیں کوئی لسٹ میں لی ہے نہ کوئی ایسا کوئی راستہ ملا ہے مطلب حکومتی پیمانے پر کہیں بھی پذیر آئی بلکہ کہیں بھی کوئی ایوارڈ کوئی ایسی چیز کوئی ریگارڈ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں لیکن جو عوام یعنی لوگ مختلف طرح کے بڑے بڑے پروگرامز کرواتے ہیں مختلف یعنی کالیجز میں یونیسٹیز میں وہاں پہ لوگ روایڈ کرتے ہیں مطلب پیغام ان کو دیتے ہیں وہ بڑے شوک سے سنتے بھی ہیں اور اس پہ بقاعدہ مامل بھی کرتے ہیں کوئی آخری پیغام دینا چاہیں گے پھر میں شارک صاحب کی طرف آمد ہوں میرا پیغام اوبرال یعنی غریب عوام کے لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم غربت کرونا بہت رہتے ہیں میں غریب ہوں غریب ہوں کیونکہ میں خود میں یہ سمجھتا ہوں میرے لیول سے نیچے شاید ہی اگر کوئی ہوا تو zero zero one پرسنٹ کوئی لوگ ہوں گے جو میرے لیول سے نیچے کا وقت جنہوں نے دیکھا ہو تیسری کلاس اس مو سے بیچنا چروع کی ہیں سٹوری نہیں سنا تھا مطلب لیول دیکھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غربت ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے غربت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو غراب کے مقدر میں ہو تو آپ کس طرح سے امیر ہوتے یہ پورا ٹیسٹ آپ کو دیتی زندگی اصل میں ہے یہ مقصد ٹیسٹ کا مختلف طرح کے ذائقے چکتے اور آخری ذائقہ موت کا ہوتے ہیں غریب کے مقدر میں ہوتا ہے کہ وہ امیر ہو سکتا ہے غریب کے ہی مقدر میں ہے کہ وہ شورت حاصل کر سکتا ہے کیونکہ مثالیں جب بھی دی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلان دیکھو یہ تھا اور یہ بن گیا اس ہی کی ایکزیمپل دی جاتی ہے آئیڈیل بنتا ہے تو غریب کی ہی ہمیشہ تاریخ لکھی جاتی ہے یعنی غریب کے مقدر میں ہی ہے عزت بھی شورت بھی دولت بھی عزت بھی یہاں تک کہ تاریخ جو لکھی جاتی ہے وہ اسی غریب کے مقدر میں ہوتی ہے غربت اصل میں سب سے بڑی نیوات ہے میرے نزدیک تو بجائے غربت کا رہنا رونے کے اس پہ اٹھائیں کہ مطلب دیکھیں کہ میں کس لیول پہ ہوں کہاں پہ ہوں اب مجھے کس لیول تک جانا ہے اصل میں تو جو مقام تیہ کرنا ہوتا ہے منزلیں تیہ کرنی ہوتی ہیں وہ غریب آدمی نے تیہ کرنی ہے امیر کے بچے کو کبھی نہیں یہ خیال ہوتا کہ مجھے امیر ہونا ہے اس کو کبھی نہیں خیال ہوتا کہ مجھے عزت آزل کرنی ہے پہلے سے ہی سب کچھ ملا ہوتا ہے یہ غریب کا مقدر ہے تو لہٰذا گربت کا رونا رونے کی بجائے اس کو نعمت سمجھ کے آگے بڑے ہیں شاروخ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے ماشاءاللہ جس طریقہ سے آپ نے کا یوٹیوب کے حوالے سے بلکل آپ سے راپتہ بھی کریں گے اور کچھ آئیڈیز بھی ہم پروغام کے بعد آپ سے شیئر کریں گے کیا پیغام دینا چاہیں گے اور کیا کہنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ناظرین دیکھیں سب سے پہلے پیغام دینا چاہوں گا وہ یہ کہہ چاہوں گا کہ صرف آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جو دماغ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے آج دنیا میں جتنے بھی عرب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں جو ان کو آپ پولتے ہیں کہ ہم جیسے ہو جائیں وہ بھی وہی دماغ لے کے پیدا ہوئے جو آپ کے پاس ہے صرف فرق کتنا ہے کہ وہ تھوڑی سی میند زیادہ کرتے ہیں جیسے ایک کلاس ہے کلاس کے اندر بھی جو ہے وہ فرست آنے والا بلکل آپ کا ہی دوست ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہی اٹھتا ہے آپ کے ساتھ ہی بیٹھتا ہے شاید وہ تھوڑی سی پوائنٹ فائف پرسن میند زیادہ کر لیتا ہے تو وہ پوائنٹ فائف میند آپ اگر کر لیں تو آپ وہ دون نہیں ہے کہ آپ جن کو آج دیکھ کے بولتے ہیں کہ ہم ان جیسے ہو جائیں وہ آپ خود بن جائیں گے بہت شکریہ عرضوان صاحب بہت شکریہ شاہرک صاحب ناظرین آپ نے ہمارے اس پرگرام کو دیکھا اور بہت کچھ ان سے سیکھنے کی کوچش کی وہ ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پرگرام کو دیکھ بھی رہے اور اس کے حوالے سے جس طرح عرضوان صاحب نے بات کی شاہرک صاحب نے بات کی اور یہ آئندہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے مربت کا رونا جو رو رہے ہیں اور جو لوگ مایوسی کی طرف چلے گئے اور یہ سوچتے ہیں کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا بلکل سب کچھ ہو سکتا اگر کوششیں کی جائے اور اپنے ٹارگیٹ کو فوکس کر کے آگے کی طرف بڑھا جائے تو ہر کام آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جیسے عرضوان صاحب نے بتایا کہ میں نے اپنے ماضی کو کس طریقے سے کیچ کیا اور کس طریقے سے اپنے آپ کو استعمال کیا اور آج اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عزت دی مقام دیا ایک نام دیا اس کی بنیادی وجہ ہے کہ میں ہمت نہیں آ رہا اور میں سب کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ بھی اپنے ذہنوں کے اندر اور اپنے دل میں یہ تے کر لے کہ مجھے حمد نہیں آنی ہے اور اپنے کام کو ٹارگیٹ بنا کے آگے کی طرف بڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور جو پاکستان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو حالات ہمیں نظر آرے میرا رب جو ہے وہ تمام حالات کو حل کرنے والا ہے اور اس کا ایک اشارے سے سب کچھ حل ہو جائے گا یہ پاکستان کے حوالے سے لوگ جو باتیں بتا رہے ہیں کہ یوں ہو جائے گا دیوالیہ ہو جائے گا میں تو اپنے آخری پیغام کے اندر ہی کہوں گا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دیا اور میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ چاہے جس طرح سے کورڈ نائنٹین کا حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا ساکن ہو گئے اسی طرح میرا رب چاہے گا پاکستان ترقی کے طرف آگے بڑھتا چلے جائے گا اور مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ